پارک کے اندر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ایمازون در ویڈ ہاؤس ہے اشارہ آیا تھا پھر دوسرا اشارہ آیا ابھی یہ تیسرا اشارہ آیا ہے اور یہ ایک علاقہ ہے تیسرا اشارہ جو میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا یہ ایک علاقہ ہے منی مارٹ ملا ہے جو کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے منی مارٹ السلام علیکم رحمت اللہ میں ہوں آپ کا فہد بحمود اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو بڑی ہی مزیدار ہونے والی کی آج ہم نیا سیگمنٹ شروع کرنے والے ہیں جہاں پہ آپ کو ہم ریاد کو ایکسپور کروائیں گے انشاءاللہ جو جو ایریہ ریاد میں موجود ہیں وہاں پہ کیا فسینٹیز ہیں وہاں پہ کیا چیزیں ہیں تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ چلیں آئے چلتے ہیں انشاءاللہ اپسوڈ ون شروع کرتے ہیں آج سے انشاءاللہ اور آپ کو آج اس اپسوڈ ون کے ساتھ ہم سلائی ایکسپور کروائیں گے سلائی بسکلی ریاد کی انڈیسل ایریاز میں آتا ہے بسے تو ریاد میں تین سے چار انڈیسل ایریاز ہیں ان میں سے ایک سلائی ہے اس انڈیسل ایریاز میں بسکلی یہ انڈیسل ایریہ دو ایریوں پہ بیس کرتا ہے ایک ہے سلائی اور ایک ہے مشاال انشاءاللہ ہم دونوں کو دکھائیں گے دونوں میں کیا کے فسیلٹیز ہیں کون کون سی کمپنیز یہاں موجود ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے ابھی میں موجود ہوں نادی کشارے پر اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں دونال ہو اچھا نادی کشارے کیوں ہیں یہ چلی شارہ استمبول اور شارہ استمبول تقریباً کوئی دس سے بارہ کلومیٹر کے ایک شارہ ہے بہت لمبی جو کہ سیہا، ہیسادہ اور اس کے بعد یہاں پر سلائی پر مرشاہ کو کورتی بھی جاری ہے نادی کشارے پر نادی کشارے کیوں ہیں کیونکہ یہ جو ایک بڑی کمپنی یہاں پر نادی کشارے میں one of the top 10 کمپنی اس میں آتی ہے یہاں سے ہم اپنی آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا انشاءاللہ اور یہاں ساتھ آپ کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ اچھا میں بلکل نادی کشار کمپنی کے سامنے موجود ہوں اور یہ ہے شارہ استمبول اس اشارے سے بیسکلی سلائی کا استرارٹ ہوتا ہے اور یہ اگر آپ گوگلے میں پر جائیں گے اس شارہ پر تو اس کا نام ہے محمد بن عبد الرحمن روڈ ہے جو کہ شاہرہ استمبول کے نام سے بڑی مشہور ہے ایک یہ بڑی مشہور شاہرہ ہے سلہی کے اندر اور اس کے ایک یہاں پہ اس سائٹ پیک شاہرہ ہے ہارون رشید روڈ وہ بھی سلہی کو کور کرتی بھی نکلتی ہے چنانتی کی شاہرہ کے بعد یہ ہے پہلا اشارہ یہاں پہ یہاں پہلا سکنل آ گیا اور اگر یہ دیکھیں یہ روڈ جو ہے یہ رائے لیف سائٹ کے اوپر دلہ جاری ہے دلہ مطلب یہ کہ یہاں پہ ڈرائیوینگ سکول کو کہتے ہیں جو لائسنڈرائیوینگ سکول ہے وہ یہاں پہ لیف سائٹ پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے اور جو رائے سائٹ کو روڈ جاری ہے وہ آپ کی نکلتے ہوئے ہارون روڈ تو نکلے گی تو یہ سارا انڈیسل ایریا یہ ہے نادک اشارہ کے بعد پہلا اشارہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سامنے نادک اشارہ کے بعد پہلا اشارہ آیا تب پیچھے اور ابھی یہ دوسرا اشارہ آگیا ٹھیک ہے اگر اس اشارہ کے بعد کی جائے یہ اشارہ یہاں پہ بڑا مشہور ہے کیونکہ یہاں پہ ایر ایم ایکس کمپنی ہے ابھی بھی موجود جو کہ آپ کو لیفٹ اگر آپ لیں گے اور پھر رائٹ پہلا لیں گے تو وہاں پہ آپ کے ایر ایم ایکس کمپنی مل جائے گی تو یہ نادک اشارہ کے بعد پہلا دوسرا اشارہ یہ آگیا اچھا پہ نادک اشارہ کے بعد پہلا اشارہ آیا تھا پہ دوسرا اشارہ آیا ہے اور یہ کلاتا ہے تیسرا اشارہ جو میں آپ کو بھی دکھاؤں گا یہ کلاتا ہے الفنار کبری دیکھیں یہ فلائیوور جا رہا ہے ٹھیکے فلائیوور کو یہ لوگ عربی میں گہتے ہیں کبری اور یہ اشارہ ہے الفنار کبری سے کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ الفنار کمپنی موجود ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے الفنار کمپنی جو کہ جس طرح نادک ون آف دا ٹاپ ٹین کمپنیز میں آتی ہے تو الفنار بھی یہاں کی جو ہے ٹاپ ٹین کمپنیز پہ شمار کی جاتی ہے ٹھیکے تو یہ کبری جا رہی ہے اور یہ کبری جا کے الخرج روڈ کو مل رہی ہے اور اگر آپ ایسے جائیں گے تو لیف سائٹ کے اوپر تو یہ دمام روڈ کو مل رہی ہے ٹھیکے اور ابھی بھی ہم شارہ استمبول پہ موجود ہیں اور اگر سامنے میرے آپ دیکھیں یہاں پہ ملٹی برانڈ کمپنی بھی موجود ہے ابھی دیکھیں میں آپ کو لکھانا ہوں میں الفنار کبریوں کروز کرتا ہوں دیکھیں گے اور مزید اور پھر وہاں سے میں آپ کو اوچی دے بھی دکھام گے انشاءال گا جیسے ہی میں الفنار کبری سے آگے آتا ہوں تو کچھ میٹر کی فاصلے پہ پہلا ادریس پمپ پڑتا ہے یہاں پہ چھیکے یہاں پہ ہر ساولت موجود ہے یہاں پہ ایک بارٹ موجود ہے یہاں پہ پیٹر پمپ ڈیزل آئل چینج کار واش ایون کے ایٹی ایم بھی یہاں پہ موجود ہے اسی شارعہ سطنبول کے ایک پہلا مہتا آئی تھا مطلب پیٹر پمپ تو عربی میں مہتا کہتے ہیں اور ابھی یہ دوسرا مہتا آیا ہے دوسرا پیٹر پمپ آیا ہے اور یہاں بھی بھی ساہی ساولیات موجود ہیں اور یہ بھی اسطنبول پہ یعنی کہ اسطنبول پہ اب تک میرے پاس دو پیٹر پمپ آ چکے ہیں چھیکے اور یہاں بھی دیکھیں سبکہ اچھے پہ یہاں پہ ایک کیفے شاپ بھی موجود ہے اچھا شارعہ سطنبول پہ یہ پیچھے دوسری ایک بڑی مسجد ہے پہلی مسجد پیچھے آئی تھی جو کہ وہاں پہ جمعہ بھی ہوتا ہے اور یہ دوسری مسجد ہے شارعہ سطنبول پہ مہن سٹیٹ پہ آپے دو مسجدیں آئیے ایک بڑی سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے مہن شارعہ سطنبول پہ ہمیں ایک چھوٹا سا منی مارٹ ملا ہے جو کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مینہ ہائپر یہ مینہ ہائی سطنبول ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ ایک زبردستہ ایک مارٹ ہے اچھا بھائی یہ کچھ چھوٹا موٹا مارٹ نہیں ہے ماشاءاللہ ایوریٹھنگ یو کین سی ان مائی ویڈیو جو میں چھوٹی موٹیہ بھی کلیے بنایا ہے سب کچھ یہاں موجود ہے انشاءاللہ ایک دن یہاں پہ آئیں گے کمپلیٹ ویڈیو بنائیں گے کہ یہاں پہ کیا کیا موجود ہے اور بڑی بات ہے کہ انڈرسیل ایڈیا میں ایسا دوزہ سمارٹ آپ کو مل جائے گا ماشاءاللہ ایک دنیا میں نے بھی شہرہ استنبول سے میں نے لیفٹ لیا میں آیا شہرہ اپنے مازا کے اوپر یہ ہے اپنے مازا روز اور اپنے مازا میں کیوں آیا کیونکہ مجھے یہاں پہ آپ کو ایجلیٹی پارک دکھانا ہے یہ اس کونے دے شروع ہو رہی ہے ایجلیٹی پارک اور یہ اس جہاں وہاں پہ والل پہ ختم ہو رہی ہے اس ایجلیٹی پارک کے اندر بیسیکلی یہاں پہ ایجلیٹی کمپنی بھی موجود ہے چھکے جو سامنے میں دے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایمازاون بھی موجود ہے اندر اسٹراللنگ بھی اندر موجود ہے اور بہت بہت ساری بڑی کمپنیز چلے چلتے اندر آپ کو دکھانے ہیں جبھی میں ابھی موجود ہوں ایجلیٹی پارک کے اندر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے پیچھے ایمازاون بیرہاؤز ہے اور یہ ریاد کا اونلی ایمازاون بیرہاؤز ایجلیٹی پارک کے اندر ہے اس سے پہلے یہ استمبول اسٹریٹ پہ کئی اور ہوا کرتا تھا ابھی یہاں پہ انہوں نے نیا بنایا ہے اچھا میرے ہی سامنے یہاں پہ ایجلیٹی کا بیرہاؤز ہے یہ سٹراللنگ کھے اور یہ ہے ایمازاون کی پوری پارکنگ اور یہ ہے ایمازاون کا پورا بیرہائوز جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور وہاں جگہ خطم ہو رہا ہے تو جو میں جانتا ہوں اس کا سائز تقریباً 24,000 سکوائی میٹر کے سائز ہے اور یہ ریاد کا اونلی ایمازون ویڈا ہوتے جہاں پہ ایف بی اے اور ڈاپ شپنگ وغیرہ ہوتی ہے اور یہ واقعی ایک نیکس لیویل لوجسک پارک ہے سلائی کے اندر اچھا ابھی میں بلکل اجیلیٹی کی بہنزی وال پر کھڑا رہا ہوں اور میرے کچھات دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سٹارلنگ اور یہ بھی سعودی ساری اربنے کیسے طاپ ٹین کمپنیز بانٹی ہیں اور یہ ہے سٹارلنگ ٹھیک ہے اچھا ابھی میں اجیلیٹی کی بوقت میں بانٹری والل پہ کھڑا ہوا ہوں بہار مین نوڈ کے اوپر اچھا یہ بسیقلی دیکھیں میں آپ کو شروع پتا رہا کہ یہ ڈیسل ایڈیا دو ایریوں پہ بیس کرتا ہے ایک ہے سلائی اور دوسرا ہے مشال تو بسیقلی ایجلیٹی پارک جو ہے یہ مشال کے اندر آتا ہے اور یہ سیری میں میں ابھی کھڑا ہوا ہوں یہ بھی مشال ہی ہے تھوڑا سا آپ کو مشال ایکسپرینس کروائیں گے کہ یہاں پہ کون کون سے ویراؤز ہیں اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے بڑا ویراؤز سلائی کا ابھی اب میں آگے ہوں میں چارہ سمبول کے اوپر اور میں ابھی یہ سلائی کے سب سے بڑے ویراؤز پہ موجود ہوں میرے سشاہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نون کا ویراؤز پیچھے ٹھیکے نون تو بھئی بیس کمپنی ہے بسیقلی اور ایفریون نوز ریڈ ان کے ایسے کہ نون کنتی کیا ہے نون کے پاس ہے کیا ہے نون یہاں پہ پیچھے ملے دیکھیں آپ نون کا یہ ویراؤز پیچھے بسیقلی یہ اس وال سے شروع ہو رہا ہے یہ جائے چلے جا رہی ہے یہ نون کا بورٹ ہے اور یہ نون ہے اگر تھوڑا سا میں آپ کو ابھی دکھاؤں یہ ابھی بیسے بند رہا ہے اور ابھی نون کے تقریباً کوئی بہت سارے ویراؤز ہیں تو دیفنٹ 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 دیگہ پہن لیکن جب یہ کمپنیڈ ہو جائے گا یہ پر جائے گا تو یہ سارے ویراؤز یہاں پہ آ جائیں گے انشاءاللہ اچھا بھئی یہ دو تھا نون کا بہراؤز ٹھیکے اچھا نون کا بہراؤز بہت سارے ویراؤز یہ اشارہ استمبول ہے اور اشارہ استمبول آپ جہاں تے ہم لوگ آ رہے ہیں اور یہ آگے چلے جا رہی ہے ٹھیکے اور یہ جو روڑ ہے نا یہ روڑ سیدھا جا گے الخرز روڑ کو مل رہا ہے جو کہ ہارو نشی روڑ کو کروس کرتا وہ نکتے گا اچھا بھئی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہم نے ریاد کو ایکسپلور کرنا شروع کیا ہے اور ہم نے سلائی سے ہم نے سٹارٹ لیا ہے بیسیکلی اور ہومید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سلائی اور مشال دکھانے کی کوشش کیے تھوڑا بہت جو ہم نے پارٹ لیا ہے اور باک انشاءاللہ اب کمینگ ڈیز میں آپ بہت سارے ایریات کو ہم ایکسپلور کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ